موسیقی اس وقت میرے ذہن میں یہ بلکل ہرگز نہیں تھا کہ یہ کوئی دکھاوہ ہے یا کوئی ایسے چیز ہے میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہاتون ہے جو میری ماں کی جگہ پہ ہیں اور ان کو جو ہے وہ میں ماسک لگا رہی تھی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں موڈل پولیس ٹیشن ایڈ ویڈ گجرات میں میرے ساتھ موجود ہے ایسے چو فرزانہ کوسر صاحبہ ایسے چو فرزانہ کوسر صاحبہ کی ہم نے ایک سٹوری دیکھی جو انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ وائرل تھی انہوں نے ماسک کا ڈبا اٹھایا ہوا تھا اور یہ عام پبلک کے اندر جا کہ خود لوگوں کے ماسک اتار کے کپڑے والے ان کو دوسرے ماسک پہنا رہی تھی میڈیکیٹڈ ماسک کچھ لوگوں نے ماسک نیک سے پہنے ہوئے تو یہ پرسنلی طور پر خود فیلڈ میں گئی ہیں اور انہوں نے وہ ماسک لوگوں کو پہنائے ہیں تو ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام میڈم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا مجھے یہ بتائے گا کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور بھی پولیس والے اور بھی ہیں آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں ماسک کا ڈبا اٹھاتی ہوں اور جاتی ہوں پبلک کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کپڑے کے ماسک پہنے ہوئے ہیں ہم ویڈیو میں بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک بزرگ خاتون تھی انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا کپڑے والا بلیک کلر کا آپ نے وہ ماسک اتارا آپ نے میڈیکیٹیڈ ماسک ان کو پہنایا جی بالکل ایک تو یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں ہدایت تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پولیس والے جو ہیں وہ ان کے حلاف ہی صرف ایکشن لیتے ہیں ان کو موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں ان کو بریف نہیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہدایت تھی کہ ایک تو لوگوں میں ماسک تقسیم کرنے ہیں دوسرے ان کو تھوڑا سا اپنے بریف کرنا ہے کہ آپ کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک جو ہے وہ بہت ضروری ہے جہاں تک وہ ہاتون اما جی جو تھی ان کا تعلق تھا وہ بھیک مانگنے والی تھی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئی تھی تو ان کا ماسک جو تھا وہ کافی گندہ تھا مجھے لگ رہا تھا شروع سے شاید وہ ایک ہی ماسک جو ہے وہ استعمال کر رہی تھی تو ان کو دیکھ کے مجھے بالکل ایسے خیال ہے جیسے ہم اپنی ماں کا حیال کرتے ہیں تو شاید ان کا حیال کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ جو ہے یہ ماسک چینج کر لیں تو یہ والا جو ہے یہ لگائیں تو ان کو لگانا نہیں آرہا تھا بال سارے ان کے بکھرے ہوئے تھے تو وہ کافی بزرگ تھی تو پھر ان کے بال کر رہا میں نے ٹھیک کر کے تو یہ سارا لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ بالکل ہرگز نہیں تھا کہ یہ کوئی دکھاوا ہے یا کوئی ایسے چیز ہے میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہاتون ہے جو میری ماں کی جگہ پہ ہیں اور ان کو جو ہے وہ میں ماسک لگا رہی تھی اچھا ابھی تو آپ وردی میں ہیں اور آپ نے یونی فارم میں ہی وہ ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اگر آپ کی عام زندگی کے بارے میں بات کرتا چلوں تو ایک عام انسان ہونے کے ناتے آپ کے اندر یہ جذبہ انسانیت کی جو خدمت کرنے کا جذبہ ہے اس سے اگر آپ سے سوال پوچھو تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا تھا جب آپ ماسک ان لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی جن کے پاس ماسک نہیں تھا یا جو پہلے سے ماسک جن کا گندہ تھا یا جو کپڑے والا ماسک دیکھیں کپڑے والا ماسک یوز کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا تھا دیکھیں میں اس وقت اچھا فیل کر رہی تھی پہلے تو جب ہم لوگ ایسے کسی انسان کو کسی بھی مطلب چاہے ریڈی والا تھا رکشے والا تھا سائیکل موٹ سائیکل والا پیدل تھا جو جس نے ماسک نہیں پہناوا تھا ان کو ہم روک رہے تھے جب تو وہ پہلے ڈر رہے تھے کہ شاید پولیس والے جو ہیں وہ ہمیں پکڑ کے تو ہمارے اوپر فی آر دینے لگے ہیں تو لیکن پھر جب ان کو ہم سائٹ پہ کھڑا کر کے ان کو تھوڑا سا سمجھاتے تھے کہ جی بھئی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے آپ یہ استعمال کریں تو تو وہ بہت زیادہ نہ احران ہوتے تھے کہ کیا پولیس بھی ایسا کہہ سکتی ہے یا کر سکتی ہے تو میں نے ان کو کہا نہیں پولیس والے بھی اچھا کام کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ عمام خدمت ہی کرتے ہیں میڈم دیکھیں پولیس کا جو ایمج ہے جو لوگوں کے درمیان ایک ایمج کریئٹ ہو چکا ہے پولیس کا وہ بہت نیگٹیو ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پولیس ریچوت لیتی ہے یا پولیس غلط کاموں میں ملوث ہوتی ہے جہاں تک اس بات کی بات کرتا جاؤں کہ ایک پوزیٹیو ایمج ہے یہ خود گئی ہے فیلڈ میں پولیس کی یونی فارم پہنی ہوئی ہے اور خود ماسک ڈسٹیبیوٹ کر رہی ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان لوگوں کا کیا میسیج دینا چاہیں گی جو پولیس کے بارے میں اس طرح کی نیگٹیوٹی کریئٹ کرتے ہیں یہ تو ایک پوزیٹیو ایمج ہے ایک سوفٹ ایمج ہے پاکستان کا دیکھیں پولیس اصل میں شروع سے پولیس کا ایک لوگوں کے ذہر میں ڈر اور ہوف تھا شاید اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے تھے لیکن پولیس کافی چینج ہو چکی ہے پہلے سے بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے ہمیں اب یہ احساس ہو چکا ہے ہمیں یہ پتہ ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو یہ میسیج آئے کہ ہم فورس نہیں ہیں سرویس ہیں تو لوگ بھی کافی جو ہے وہ اس جس سے اویر ہو چکے ہیں لوگ کافی لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اصل میں دو پارٹیز آتی ہیں تو ہم دونوں کو بیق وقت خوش نہیں کر سکتے ہیں جو تو ملزم پارٹی ہوتی ہے یا جس کے ہم انصاف بھی کرتے ہیں تو جو مسلوم ہے وہ تو خوش ہو جائے گا تو جو ظالم ہے وہ لازمی جو ہے وہ پولیس کے حلاف ہی بولے گا تو اس وجہ سے پولیس کا امیج جو ہے وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے حراب لیکن یقین کریں کہ نائنٹی فائیو پرسنٹ لوگ جو ہیں پولیس میں وہ ٹھیک ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان سے بینفٹ ملے اور پولیس کا محکمہ لوگ کی ہیلپ کرنے کوشش کرتے ہیں جی بالکل ہیلپ کرنے کوشش میڈم یہ بتائیے گا کہ آگ کے پاس یہ بھی آپشن تھا جیسے ایس او پیز پر فالو کروانا بہت سختی سے اکومت کی طرف سے بھی ایمپلیمنٹ کا ایک رولز قائم کیے گئے ہیں تو آپ کے پاس یہ بھی ایک آپشن تھا کہ آپ کریک ڈاؤن کرتی ہیں آپ ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرتی ہیں جیسے ہم دیگر سٹیز میں بھی دیکھتے ہیں گجرانوالا میں لاہور میں اور جیتنے بھی بگ سٹیز ہیں اس میں یہ عمل ہو رہا ہے تو آپ نے ان کو کریک ڈاؤن کا کیوں نہیں کیا ان کے خلاف آپ نے ان کو ماسک پہنائے ہیں یہ آپ نے کس طرح آپ نے فیل کر لیا کہ نہیں یار مجھے ان کو سمجھانا چاہیے نہ کہ میں ان کو اٹھا کے توتھانے میں بند کر دوں آپ یہ دیکھیں جیسے آپ نے مجھے خود بتایا کہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ماں جی کا جو ہے وہ میں ماسک کی انجاز کر رہی تھی اگر اس طرح کی بزرگ ہاتون ہیں یا کوئی بزرگ آدمی ادھر ہے اس نے ماسک نہیں پہنا اس کو میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہوں تو کم از کم میرا ضمیر اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوگا یا مطمئن نہیں ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے ایک دفعہ ان کو بتانا ضرور چاہیے ان کو ایک دفعہ پلائٹلی جو ہے وہ ایک دفعہ یہ میسیج کروئے ہونا چاہیے ہو سکتا ہے وہ ہماری ویسے بات سن کے تو جو ہے تو جتنے بھی لوگوں کو ہم نے ماسک تقسیم کیے ہیں ان کو ہم نے یہی کہا ہے کہ نیکس جو ہے وہ آپ لوگ کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ ایسے نظر نہ آئیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے یا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے یا جن کو ہم نے ماسک تقسیم کیا یا جن لوگ انہیں ویڈیو دیکھی مجھے امید ہے کہ دیکھیں یہ ہم عوام کی اپنی جان کے لیے ہی یہ کوشش کر رہے ہیں ان کے بیمار ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے بلکل ایسے ٹھیک ہے لیکن یہ ان کے لیے ہی ہم کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا اب اویر ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے اور ہمیں ماسک استعمال کرنا چاہیے اچھا میڈم یہ بھی لازم بتائے گا کہ یہ ماسک ڈسٹریبیوشن جو ایکٹیویٹی ہے یہ ڈیلی بیسیز پہ آپ کرتی ہیں یا آپ کو جب آرڈرز ہوتے ہیں آپ تبھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جی آرڈرز بھی ہوتے ہیں اور ہم کم از کم ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ مختلف پوائنٹس پہ رکھتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے ڈی پیو صاحب اور ہمارے ڈی ایس پی صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی ماسک استعمال کرتے ہیں مختلف ایسے جوز بھی کرتے ہیں یہ آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہی سب کے لیے ہوتے ہیں تو سب لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں لازمی جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا میسی دینا چاہیں گی کرونا کے حوالے سے بہت کرائیسی چال لیں آگے سخت ترین لاکڈاؤن بھی ہونے جا رہا ہے مئے میں نوٹیفکیشن بھی اس کا ہو گیا تو جو دیکھنے والے ہیں جو لوگ ماسک نہیں یوز کرتے نہیں پہنتے ان کو کیا میسی دیں گی اور ایک پوزیٹیو ایمج جو پولیس کا آپ نے کریئیٹ کیا ہے اس بارے میں بھی دو چر الفاظ بول دیجئے تمام لوگوں سے میں صرف یہ بات کہوں گی کہ ہم لوگ جو گھر سے باہر جانے والے ہیں اگر ہم ماسک کا استعمال نہیں کرتے یا سینیٹائزر کا استعمال نہیں کرتے ہو سکتا ہے جو کرونا کا جو جراسیم ہے وہ ہمیں لگے اور ہم اس ہمارے اندر اتنی قوتیں مدافت ہو کہ ہم اس کے حلاف لڑ سکتے ہیں ہم اس سے بچ جائیں لیکن وہی کرونا کا جراسیم جب ہم اپنے گھر لے کے جائیں گے تو گھر میں جو ہمارے بزرگ والدین ہیں یا چھوٹے بچے ہیں ان کو وہ اگر جراسیم لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سروائیو نہ کر سکیں تو اگر ہمارے بزرگ والدین ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہیں وہ باہر بھی نہیں نکلے ہیں اور ان تک کرونا کا جو جراسیم ہے پنچانے کا کام ہم اگر کر رہے ہیں اور ہماری وجہ سے ان کی زندگی کو کوئی حطرہ لاحق ہوتا ہے تو میرا نہیں حال کہ ہمارا ضمیر ساری زندگی ہمیں اس طرح زندہ رہنے دے گا ہمیں کرونا سے جو ہے وہ محفوظ خود کو بھی رکھنا ہے اور اپنی فیملی کو بھی رکھنا ہے جو گھر میں رہتے ہیں تو جو بھی لوگ ہیں میرا ان کے لئے پیغام یہی ہے کہ پلیز پرہیز کریں زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اور اگر ہم ساری زندگی سارا دن اپنے گھر والوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے محنت کرتے ہیں اور اینڈ پہ شام کو کرونا لے کے ان کے لئے گھر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے میربانی کریں اپنا بھی حیال رکھ کر اپنی فیملی کا بھی حیال رکھیں جی ناظرین یہ تھی فرزانہ صاحبہ جنہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا انسانیت کے لئے خدمت کا کام کیا اور درتے دل رکھنے والے انسان ہی اس طرح کا کام کرتے ہیں اپنے میزبان حسنا چیما کو گجرات سے اجازت دیجئے گا دیکھتے لئے نیا پاکستان اللہ نگوان